اور اب اگلی خبر ناغرکتہ قانون کے ویروت کی آڑ میں یوپی میں ہوئی ہنسہ میں جس پی اے فائی سنگٹھن کا نام آ رہا ہے اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں جانکار بتا رہے ہیں کہ یہ سنگٹھن نقسلیوں کے ریٹ کوریڈور کی طرز پر ایک جہاد کوریڈور تیار کرنے کے منصوبے پالے ہوئے ہیں ایسی آشنکہ کے بیچ یوپی سرکار اب پی اے فائی پر پابندی لگانے کی تیاری میں ہے پوپیلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی اے فائی ایک گٹر اسلامی سنگٹھن یہی وہ سنگٹھن ہے جس پر یوپی کے شہروں میں ہنسہ کرانے کا شک ہے اس شک کی ایک مضبوط بنیاد بھی ہے یوپی کے الگ لگ شہروں سے اپدرف کے ماملے میں کئی لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا تعلق پی اے فائی سے بتایا جا رہا ہے لکھناو میں پی اے فائی کے تین سدسیوں کو گرفتار کیا گیا تو یوپی کے شاملی سے چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا اسی کو دیکھتے ہوئے یوپی میں سنگٹھن پر نکیل کا سے جانے کی تیاری ہو رہی ہے ناغرکتہ کانون کو لے کر یوپی میں ہوئی ہنسہ سنگٹھت تھی یا بھیڑ کے گصے کی وجہ سے یہ پوری ہنسہ اوبجی یہ فلحال ایک جانچ کا وشہ ہے لیکن یوپی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پی اے فائی یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا نام کا سنگٹھن ہے جس نے بہت ہی نیوجت طریقے سے لوگوں کو اکسایا میسیجز بھیجے اور بھڑکایا آخر یہ پی اے فائی ہے کیا؟ یہ اچانک چرچہ میں کہاں سے آیا؟ تو اتنا جان لیجی کہ پی اے فائی کا فل فارم پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے پی اے فائی ایک اوکر اسلامی کٹرپنت ہی سنگٹھن ہے دکشن بھارت کے راجوں میں سنگٹھن کافی سکریہ ہے اتر پردیش میں چھ مہینوں میں سنگٹھن تیزی سے پھیلا ہے پی اے فائی کو پرتیبندھت سنگٹھن سیمی سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے لیکن پی اے فائی پر ریسرچ کرنے والے ایکسپرٹ وینے سنگٹھن کا ماننا ہے کہ پی اے فائی اور سیمی ایک ہی ہے پی اے فائی ہی سیمی ہے سیمی ہی پی اے فائی ہے دیکھئے دوہزار ایک میں سیمی پر پرتیبندھ لگا دوہزار چھے میں پی اے فائی کا گٹھن ہوا دوہزار ایک اور دوہزار چھے کے بیجے بہت سارے ایسے سنگٹھن سکریہ تھے جیسے اینڈی اف تھا مانیتہ نفی پرسائی ہے اب ان سنگٹھنوں کے بارے میں جان لیجے یہ سارے سنگٹھن پی اے فائی میں مرج کر گئے جو سیمی کا پورا جو کارڈر بیس تھا وہی پی اے فائی کا کارڈر بیس بنا یوپی پولیس کا ایسا ماننا ہے کہ لکھناؤ سہید راجے کے دو درجن زلوں میں پیشلے ہفتے جو ہنسہ ہوئی اس ہنسہ کے پیچھے سوچی سمجھی سازش تھی جس میں پولیس کو پی اے فائی پر شک ہے پولیس جس سنگٹھن کا نام لے رہی ہے وہ سنگٹھن بھارت میں پرتیبندت ہے آتنکی گتی ویدھیوں میں سنگٹھن کا نام آنے کے بعد بھارت میں اسے بین کیا گیا اب پولیس جو انپوٹ دے رہی ہے اس کے مطابق پی اے فائی میں سنگٹھن سے جڑے لوگ ایکٹیو ہیں یوپی سرکار کے پروکتہ شرکان شرما نے بھی سنگٹھن اور پی اے فائی کے کنیکشن کی آشنکہ ظاہر کی ہے اس میں کئی سنگٹھن بھی سامنے آئے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں ہم تہہ میں جا رہے ہیں کچھ سمی کے لوگ ہیں جنہوں نے نام بدل کر وہ کچھ دوسرے سنگٹھنوں سے کام کر رہے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگوں کو چنیت کیا جا رہا ہے پردیس کو شانت پردیس کو جن لوگوں نے بھی جلانے کی کوشش کیا ہے اس کی تہہ تک جائیں گے اور ان سڑن تر کاریوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجیں فیلحال یوپی پولیس اسی کنیکشن کی جانچ کو آگے بڑھانے میں چھوٹی ہوئی ہے ہم تعلیمی لحاظ سے پچھڑے گاؤں کی پہچان کر کے اسے گود لیتے ہیں سرف شکشہ گرام ایک کامیاب تجربہ ثابت ہوا ہے کیونکہ یہ تعلیم سے جڑے لگ بک سبی بنیادی مسائل کو حل کرتا ہے حالانکہ پی ایف آئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا سنگٹھن ہے جو لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے لڑتا ہے سنگٹھن دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے کام ساماجے کھت والے ہیں سنگٹھن کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو اس طرح کے کئی ویڈیو مل جائیں گے لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پی ایف آئی کا نام غیر کانونی کاموں میں بھی آ چکا ہے جھارکھن میں تو اس کی گتیویدھیوں کے چلتے وہاں کی سرکار نے بین لگا رکھا ہے پی ایف آئی سنگٹھن کو لے کر گہری جانکاری رکھنے والے ایکسپرٹ وی نسل سے جانئے کی جھارکھن میں آخر اس پر بین کیوں لگایا گیا ابھی اس کی جھارکھن میں پرتیبند لگا جھارکھن میں جو پرتیبند لگا میں نے ریپورٹ سوپی جھارکھن سرکار کو اس ریپورٹ پر جھارکھن سرکار نے پرتیبند نید کیا اب دیکھئے جھارکھن میں یہ کر کیا رہے تھے جھارکھن میں خاص طور پر جو سنتھال پرگنا کا ایریا تھا یہ ان کا گڑھ تھا تو پہلے جھارکھن اور اب یو پی پی ایف آئے پر یو پی میں بھی بین لگنے کی نوبت آ سکتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کئی ایسے دستاویز ملے ہیں جو ماحول بگاڑنے کے لیے بانٹے جا رہے تھے چار ابھیوکتوں کی گرفتاری کی گئی ہے بیچ دسمبر یعنی کی جمعے کے نماز والے دن شام کو کیرانہ تھانا چھیتر میں ہی ایدگاہ میں دھارہ 144 کا اُلنگھن کرتے ہوئے اور سمپردہیک سوہارد بگاڑنے کا پریاس کرتے ہوئے لوگوں کو بھڑکانے اور بھیڑ کتریت کرنے کے سمبند میں کیرانہ تھانے پر سوسنگت دھاروں میں ابھیوک پنجکرت تھا جس سمبند میں آج چار ابھیوکتوں کی اس میں گرفتاری کی گئی ہے جس میں تین ابھیوکت جن پر شاملی کے رہنے والے ہیں تتھا ایک ابھیوکت ہے فیضل جو راجستان کوٹا کا رہنے والا ہے ان چاروں نے سویم کو پی ایف آئی ابلیق ایس ڈی پی آئی سے سمبندیت بتایا ہے کارکرتہ ان سے کچھ پیمپلیٹس بھی بنامد ہوئے ہیں بھڑکاؤ باتیں جن پر لکھی ہوئی ہیں راجے کے کئی زلوں کی پولس نے ہنسا میں شامل لوگوں کی پہچان کے لیے شہروں میں پوسٹر لگوائے ہیں چاہے رامپور ہو یا گورکپور سمبھل ہو یا فیروزاباد پچھلے ہفتے کی ہنسا میں شامل لوگوں کی پہچان کے لیے شہر در شہر پوسٹر لگوائے جا رہے ہیں لکھناؤں میں بھی ایسے ہی پوسٹر جگہ جگہ لگائے گئے ہیں اس پرانے لکھناؤں اور پریورتن چوک علاقے میں جس طریقے سے ہنسا ہوئی تھی اس ہنسا میں ویڈیو فٹیج نکال کے اب پولیس نے ان سارے لوگوں کے پوسٹر سابجنک کر دیئے ہیں جو لوگ اس انسا میں شامل تھے آپ دیکھیں کہ یہ رومی گیٹ چوکی ہے پرانے لکھناؤں کا علاقہ ہے اور یہاں پر پولیس نے ایک بڑا سا پوسٹر لگایا ہے جس پوسٹر میں الگ الگ ویڈیو کیمرہ سے تصویریں نکالی گئی ہیں اور ہر وہ آدمی جو پتھر پھینک رہا تھا اس کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے تو کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں اور کچھ لوگ ان پوسٹروں کے ذریعے پکڑے جائیں گے اس کے بعد ہی اس پوری سازش سے پردہ اٹھ پائے گا کہ ناغرکتہ قانون کے ویروت کے نام پر شہروں کو جلانے والوں کے پیچھے کس کا حد تھا